چودری بجنلال جی کے آسیروات سے سیکڑوں ویدائک اریانا بنکی آیا کرتے ہیں اور کلدی بشنوی اور بندے چودری تھے کہ سارے اریانا کی کیبینٹ منتری ویدائک ان کا آجری ماریا کرتے ہیں اور ایک آج کا دور ہے کہ کلدی بشنوی اور نے کوئی پوچھے نہیں سٹار پرچارک تک بھی جی پی نے بنانا نہیں سمجھا جبکہ راجستان میں اچھے بشنویوں کے بوت ڈلوائے ہیں پچھے ویدان سبا کا جب چنا ہویا اور سرکار بنانا میں کہیں نہ کہیں کلدی ب کا اچھا رول تھا اس میں دیکھو جو محنت کرے گا اس کا بارم تو بتائی جاؤ گی بات اور آج کلدی بشنوی کی اتنی خرام ماتی کر دی بی جی پی نے ات سے زیادہ آت چپ چپ کون میں لگا رکھا ہے اور بادن بھی کون دیں چھوڑا ویدائک بنایا کھٹر صاحب نے جب ویدائک بنایا تب ترنت کا وی تھا بھئی منتری بناوں گا کونی بنایا پھر کھٹر صاحب آیا نہیں کہیں مندر میں اور مندر میں کھڑیا گی انہوں بولیا بھائی بیا کرے گا نہیں تو بیا آڑا جو کارڈ چپے گا اس پر منتری لکھا جاؤ گا یہ تو اچھی بات ہے کلدی بیا کر گیا چھوڑا گا تو رانڈا رہے جیوار منتری پر تو لکھا گا ایسے مکہ منتری جن کو راجنیتی کا پی ایس ڈی بولیا جا کرتا اور یعنی محسطہ زیادہ سرکار میں رہی یعنی مکہ منتری پر جو کرسی دی اس پر بٹھے رہی اور آپ نے بتا جایا کہ اس کا پریوار جو کی بجلال پریوار کے ہم جکر کر رہے ہیں تو وہی کلدی بھشنوئی جی چندرمون بھشنوئی جی اور تمام پریوار کے اس سے ان کی ماتازی کی بات کر لیا ان کی پتنی کی بات کر لیا ان کی بیٹے کی بات کر لیا تو فلاش تیتی ایسی آگی ہے اور یعنی کانگریس پارٹی کا کٹھن کریا گیا تھا کانگریس نے الگ کر کے اس کے بعد میں کانگریس کے اندر دوبارہ جایا گیا اور اس کا ویلیا کریا گیا اور بعد میں کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر کے بجے پی میں سامل ہو گئے اور سنندہ ملیا تھا کہ بھئی اریانے کے جو مکھے منتری منوالہ کٹر جی تھے انہوں نے وعدہ کریا تھا کہ بھئی ان کا جو لڑکا ہے بھائی بشنوئی جی ہے ان کو ودایق بننے کے بعد منتری بنایا جاؤ گا اس وعدے پر بجے پیوار بجے پی میں سامل ہویا تھا لیکن آلات ایسے ہو گئے ہیں ہر اس پوائنٹ پر ہم ذکرہ کرنے والے ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا منوالہ راٹی پلان مرگلہ موجود ہیں جی نمسکار نمسکار بھائی صاحب راٹی صاحب بات کی ضابط تو کیا کچھ لگا ہے اریانہ کا ایسا پاورفل نیتا جو کانگریس پارٹی میں تھے تو ایک مکھے منتری کے چیرے گروپ میں دیکھے زاہ کرتے ایک منمر جی تھے ہیں کانگریس پارٹی تھے ہیں ٹکٹ منگیا کرتے بھائی پانچ ٹکٹ چاہیے ہیں میں نے ودایقا ہے بھائی پی مجانے کے پاس کیا کچھ آلات ہے ایک دور ایسا تھا جب چودری بجنلال جی کے آسیروات سے سیکڑوں ودایق اریانہ بنکی آیا کرتے اور کلدی بشنوی اور بندے چودری تھے کہ سارے اریانہ کی کیبینٹ منتری ودایق ان کا آجری ماریا کرتے اور ایک آج کا دور ہے کہ کلدی بشنوی اور نے کوئی پوچھے نہیں سٹار پرچارک تک بھی جی پی نے بنانا نہیں سمجھا جبکہ راجستان میں اچھے بشنویوں کے بوت ڈلوائے ہیں پچھے ویدان سب آگا جب چنا ہویا اور سرکار بنانے میں کہیں نہ کہیں کلدی ب کا اچھا رول تھا اس میں دیکھو جو محنت کرے گا اس کا بارم تو بتائی جاؤ گی بات اور آج کلدی بشنوی کی اتنی خرام ماتی کر دی بی جی پی نے اچھے زیادہ آج چپ چپ کون میں لگا رکھا ہے اور بادن بھی کون دیں چھوڑا ودایق بنایا کھٹر صاحب نے جب ودایق بنیا تب ترنت کا وے تھا بھئی منتری بناوں گا کونی بنایا پھر کھٹر صاحب آیا نے کہیں مندر میں اور مندر میں کھڑیا کہ نو بولیا بھئی بیا کرے گا نہیں تو بیا آڑا جو کارڈ چپے گا اس پر منتری ہی لکھا جاو گا یہ تو اچھی بات ہے کلدی بیا کر گیا چھوڑا گا انتورانڈا رہے جیوار منتری پر تو لکھا کو نہیں آ رہی ہے تو یہ بی جے پی کے نتہ اتنے خطرناک ہیں کہ مندر میں کھڑے ہوگی جھوٹ بول سکتے ہیں اور پھر یہ نو کہا ہم ہندو ہم ہندو تو پھلانا ڈیمکا ہم دی دیوتاں کو ماننے والا رہ جو بگوان کو ماننے والا ہے دی دیوتاں کو ماننے والا ہے وہ مندر میں کھڑے ہوگی جھوٹ کونی بولے آپ نے سماج میں ایک بات چالے گا رہے بولے بھائی بات سن لے ترمہ گڑھ بڑھ ہے بھلے نا کونی بھلے پھر مندر میں کھڑے ہو جاتا ہوں جا کی مندر میں کھڑے ہوگی آدمی نو کہتے ہیں بھائی منہ کوئی غلط کام کرنا نہیں کہتا اس کی بات ساتھی ماننی جا گئے تو پھر بجنلال جی کے پریوار کو منتری بنانے کے لیے کھٹر صاحب نے مندر میں کھڑے ہوگی یہ بات کئی پھر بنایا نہیں اس طرح صاف آئیڈیا لگا لے اور کس پرکار بی جے پی چاہتی ہے کی چوڑری بجنلال جی کا سسٹم ختم ہو جائے اور ان کا نام کا ایک بوٹ بیر یعنم نہ بچاؤ سارا کا سارا بی جے پی میں شفت ہو جائے یا پلان ہے اس لیے کل دی بیسنوئی کو یہاں لوگ سباہ کی ٹکٹ کون دی لوگ سباہ کی ٹکٹ کھاتتا ڈاکم ڈاک ہو رہے تھا کل دی بیسنوئی تیرے ملائے گی تیرے کٹائے کونی رود آجرے لگایا اردہ دلی دربار میں پر لاسٹ ٹیم پہ کیوں ہے بھائی ٹکٹ کٹ دی اور گرام بٹھا دیا ہم نے تو سورو بتائے تھی میں تو جب کانگریس چھوڑی کون تھی میں نے تب بتائے تھی کہ کل دی بیسنوئی ایڈی کے ڈرسے تو آنا لگ رہے ہیں اس کو اوپر انکم ٹیکس کے کیس ہیں اور ریڈ کورنر نوٹیس ہے اس کا اور بی جے پی نے دکھا دیا دیکھ لے بھائی یا تو اس جیڑ میں چال یا ارن آجا تو یہ ڈرگ گیا اتنا ہی کالجا تھا اور یہ بی جے پی میں آگیا بی جے پی میں آگے گیا فس کھٹکا میں جس طرح کانگریس کو تو یہ منٹ میں چھوڑ دیا کرتا اب چھوڑو نہیں آپ بی جے پی نہیں پتا چلے گا یہ بی جے پی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا اگر چھوڑا گا تو وہی جڑ تیار ہے اسی لیے پچھلے دس دن سے چپ چپ کون میں گنا بیٹھیا ہے سانس کار داؤ تو بتاؤ بتاؤ سانس کار داؤ تو اور سارے کے سارے جو اس کے سمرتک ہیں وہ سارے کے سارے بی جے پی کو گار دینے لگ رہے ہیں سارے کے سارے بی جے پی کو گار دینے لگ رہے ہیں اور میں تو یہ بھی ماننا ہوں کہ کل دیب بی سنوی کا جو بوٹ ہے وہ سارا کا سارا کانگریس میں آ جائے گا راٹی سب بات کرنا تو آدم پر ایک ایسا بی سنوی پریبار کا گڑ رہا ہے جڑا ہے چاہے اس کی ماتہ جی کھڑی رہی ہوں بجلال جی رہے ہوں کل دیب جی رہے ہوں یا پھر ان کے بیٹے بہت کی بات کر لیا ایک طرفہ جیت حاصل کر رہی ہے اس کے ساتھ میں اس سارے لوگ سبا کے اندر دیکھا جب کل دیب جی سنوی پڑے دے بہت سارے بی دان سبا چیتنا دے جیت کر کے آئے تھی کئی نے کئی سنوی میں مل رہی ہوئی جو کل دیب جی کو بوٹ ملیا کرتے رنجی سنگھ چوٹالا کو نہیں ملنے جارے کئی نے کئی لوگ پیچھے ٹرلے بیک پٹ پانا لگ رہی ہیں رنجی سنگھ چوٹالا کوڑ دے ہوگا یار منتری تھا وہ ساڑے چار سال تھوٹھی پڑ دی اس نے بجلی منتری تھا بجلی منتری جتنا گپلا بجلی بورڈ میں اس دوران ہویا کدے ہویا ہے نہیں میٹر ایک بات تھا میٹر تو سب کے لگے ہیں اور میٹر جو لگ رہے ہیں وہ بل بھی بڑھنا پڑے گا چائنیز میٹر کی کتنی گارنٹی ہے چائنیز میٹر نہ لگ رہے تو میری گارنٹی میرے پر کیس کر دے میں تو گھون رہا اگر منہ آروپ جوٹھے ہیں میرے تو میں رجی چوٹالا نکھوں میرے پر کیس کر پتا چلے تنا سلیکانی کا یہ میٹر چائنیز لگا رہے ہیں اور یہ اچھی گرمی پڑے گی تو اس میں گرمی میں بچا لیں گے یہ یونٹ زیادہ کٹ ہے بجلی کھپت کم ہویا ہے بائی صاحب جس کا بل پہلے جو جائپوری کارے میٹر ہویا کرتے وہ تین سو چیار سو بل کھڑیا کرتے اور سارا گھر کا کام چالیا کرتا اب یہ تین سے چار ہزار بل کھڑیا ہے اکر فرق پڑ گیا بائی میں تو کہوں کہ ان لوگ آنکہ جوت ماریں گے جتنے لوگ بجلی برتن لگ رہے گرام آج آدھا تو بلان لگ رہا کسی کا دو ہزار کسی کا تین ہزار کسی کا چار ہزار کسی کا چھ ہزار اور کئی کئی آنکھ دو دو لاکھ بھی آ رہے ہیں بائی میں تو ایک بات کہنا چاہوں اس کا تو کھانا ہے نہیں اس کا کوئی بوٹ پڑنا ہے کو نہیں یہ تو بری طرح آ رہے گا زمانت جپت ہوگا جو موڈی کے اندھ بگت ہیں جو موڈی کے اندھ بگت ہیں وہ بسک بوٹ گیر دی اس کا بہیا اور تو کوئی بوٹ گیر ہے کو نہیں اور رہی بات بات کل دیپ کی بھائی کل دیپ بیسنوئی ختم ہو لی اور میں تو کل دیپ بیسنوئی نکو ہوں یہ آڈا تا پہل ٹھا جا موقع پڑیا اور بات بھی سکے ہیں منہ مطر کاو بھی تھا بات سکے ہیں پر منہ صاحب کتاب یہ لگا ہے کہ ایڈی سے ڈر لگا ہے بہری کا آٹھ جو ہنا ہے ایڈی سے ڈر ہے اور ایڈی سے ڈرنیا آدمی تو یا پھر بیجے پی آگے تو آلہ نہیں گوندے بھائی اسی لئے منہ لگا وہ نہیں بات جگہ باقی کچھ لوگ کم ہیں بات سکے ہیں بھائی اور پیر ٹھاس کے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے کانگریس میں تو اس کی منمرجی چال لیا کرتی اب کانگریس میں جب تھا تو وہ جو کہندہ وہی ہوندہ اور آڑا تا بات سنو لے سارے گھر کن ٹھکٹ مل دی سارے گھر کے چناؤ لڑتے سارے بندتے لیکن خود پیر پکواری خود نے ماری ہے ڈرتے ہوئے ماری ہے بی جے پی کا تو یہ نیم رہا ہے بھائی یا تو مارکانی آجاؤ نہیں تو ایڈی ترہ کر آجائے گی اتنا ٹھا کے جیڑوں بند کر دے گی جو نے اتنا نہیں مانا لگ رہے ہیں اسی دے جیڑ میں جاؤ آج پورا پردیس کے اندر کانگریس کی لیر چلی ہوئی ہے آپ نے پتا ہے جا کسے ہیں نہ پوچھ لے وہ لیا ہو ایک طرفہ جتا ہے گا بھائی وہ لیا ہو ایک طرفہ جتا ہے گا بھائی آج جب کانگریس کی لیر چلی ہوئی ہے تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ بی جے پی جائے گی اور کانگریس آئے گی اور اریانہ پردیس کے اگر میں بات کروں تو جس پرکار اریانہ پردیس کے اندر ایک چھتر چودری بجنلال راج کریا کرتا ایک چھتر اس کا نام ہویا کرتا اب ایک چھتر راج جو ہے سہل جا بین جی کا ہونڑا ہے آپ نوٹ کر لیو اب جو چودری بجنلال جی کی جو کھالی جگہ تھی اس کو سہل جا جی نے بھر دیا ہے ہو جا آج اریانہ کی پچاس پرسنٹ جنتا سہل جا جی کو مکھے مدر دیکھنا چاہا ہے بھائی ساپسٹ بات بتاؤں میں تو خوب گامہ مجھا ہوں خوب پوچھوں میں سارے لوگ ایک یہ بات کم ہے کہ بھائی اگر بین جی کو آگے کر دیو نب میں تسیسی ٹھا ہوں ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اور میں تو آئی کمان تب بار بار پراتھنا کروں کہ بھائی دیکھو میلہ کا بھی دائرہ پورا ہوا ہے اور دبنگ بھی ہے ایڈی سے بھی نہیں ڈرتی جانسی کی رانی جیسی ہے تو میں تو کہنا چاہوں گا آج بین جی جو ہے بہت مجبوط اور سخت ہے اگر بین جی کو مکہ منتری آج ڈیکلیئر کر دیں تو آریانہ میں دس کی دس لوگ سوا جتا ہے دس کی دس تو لوگ سوا جتا ہیں اور آگے سن نب میں تا اسی سٹے آؤں ہیں اسی لئے ساری پبلک میں نہیں کہوں یہ بات پبلک کا وہ ہے بھائی اب کی بار بین کماری سہل جا مکہ منتری ایک موقع بین کماری سہل جا کو تو اس لئے یہ بات کلیئر ہے اور میں تو کھوں گا ایک بات اور کلدی بسنوئی اور کی تو ہوگی کھرام مٹی مٹی پلے تو ہوگی راج نیتی ان کی ختم ہوگی کون میں لگا دیئے وہ تو سارے گھر کے بی جے پی صاحب بات کران تو دیکھو کونگریس پارٹی میں تھے پچھلی بار بھی دہن سوا چناؤیا پانچ ست چھ سٹے اپنی منمر جیتے ہیں اپنے جو خاص تھے ان کے نہیں جیتے ان کو ٹکٹے دلوائی تھی کیا لگا ہے کہ بی جے پی کے اندر جب سانسد کی ٹکٹ کٹ گی خود ایک پربل دعویدار کلدی بسنوئی اپنے آپ کو ایسار لوگ سوا کا مانتے تھے ٹکٹ کٹ گی ویدان سوا میں کیا کلدی بسنوئی کی آپ اس نیپ پروہار کی چل پاؤ گی اپنے جو چہیتے تھے ان کو ٹکٹ دلوائی پاؤں گے نہ 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 خانا ہے نہیں میرے بھائی بات سن لے بھائی یا ایک ٹکٹ آدم پرم کی ملے گی ویدان سوا میں نے بی جے پیسر وہ ابھی آ رہیں گے دیکھ بھائی 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 چھوڑا کو بوٹ دیا تھا آدم پر وڑا نشبات کھاتا ہے بھائی چھوڑا آیا ہے ایک موقع اس کو ہم دے وانگے لیکن چھوڑا کا دے آدم پر الکم جاوے کونی کسے کھے بیاسادی میں جاوے ہیں کان مکان میں جاوے ہیں اس نے کون بوٹ دے ہوگا گئے سپڑا صاف ہے منتری بنایا کونی کام کسے کا اویا کونی رہی بات کل دیپ کی بھائی گنے چکر کٹے کل دیپ نے اس ٹکٹ خطر ہے امیت سا کے روز پیر پکڑے لیکن کون ہی میری ٹکٹ ہے منہ تو پہلے بی رہا تھا میں تو پہلے بتاؤں تھا خراماتی ہوگی وہ آپ کیا سامنا ہو رہی ہے ایک بات نوٹ کر لیو بی جے پی نے یہ پریوار صاف کرنا ہے اور بی جے پی جیسٹس کا سارہ علاقی وہ صاف کروایا انہیں لوگ ملاگی تھی بی جے پی انہیں لوگ ہیں آخری من کا جوت بجوا کے دو دھڑے کروا ایک دھڑے کو آپ کا نہیں ملا لیا انہ نے اور یہ وہ اس کا بھی جوت مار دیا وہ پریوار بھی ختم دیکھو چوٹالہ پریوار بھی ختم کر دیا انہیں اور بجن لال پریوار بھی ختم کر دیا جو دو لال ہویا کرتے ان کی جو پریوار آگا چالے تھے وہ بی جے پی نے صاف کر دیے آج بی جے پی کی سیدھی ٹکر کانگریس کے ساتھ اور چھتری ادل اریانہ کے اندر جیرو ہو لیے آمنہ سامنے کی فائٹ ہے اور ایسا پہلی بار ہوئے گا کہ بی جے پی کی کانگریس کی آمنہ سامنے کی فائٹ ہے اب دس سٹیں اریانہ میں لوگ سبا کی ہے دس میں تا میں زیادہ تو گونک ہوں پانچ سٹ تو جمعہ کانگریس کی پکی ہیں باقی لاس تک پانچ سٹیں پہ اور کام بن سکے ہیں تو دس کی دس سٹیں انڈیا گٹھ بندن جیت سکے ہیں اور نو سٹیں کانگریس جیت سکے ہیں سرسہ میں کماری شہل جا جی ایک طرفہ جیتے ہیں دو لاکھ سے جیتے ہیں کیا میری بات نوٹ کر لی سرسہ رہے تو بہت شانے ہیں سرسہ والا میں صاحب مکھ منتری بنایا ہے تو اب کی بار سان صدقوں نے بنانا لگ رہے ہو سرسہ والے سرسہ والے اس پردیس کا مکھ منتری بنانا لگ رہے ہیں میں کماری شہل جا جی کو سب نے پتا ہے اس بات کا اسی لیے ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے یہ کہ بی جے پی نے جس بھی نے تکہ لے کی آئی ہے نا اسی نے تکہ ناز کریا ہے جی دنے بات دنے بات حیلال بھائی آپ نے پوری بات چیز سن لیو اور ایک بہت بڑا سوال اپنے آپ میں اٹھا ہے کہ وہی بشنوئی پریوار جو کی کانگریس میں ہوا کرتے تھے وہی چیز بی جے پی کے اندر جو اپنے دب دبا تھا اوپر قرار رکھ پا ہوں ہیں یا پھر الگ طرح سے دیکھا جاؤ گا